میرا نام ڈاکٹر قرادلین ساجدہ ہے میں گزشتہ بارہ سالوں سے یہاں ڈاکٹرز ہاسپیٹل میں سکن سپیشلسٹ ہوں ڈاکٹرز ہاسپیٹل 200 پیڈیڈ ہاسپیٹل ہے اور گزشتہ 16 سالوں سے کام کر رہا ہے ڈاکٹرز ہاسپیٹل کا کیچمنٹیریا بہت وسیع اور بہت بڑا ہے لاہور کے علاوہ سارا وشتی اور جنوبی پنجاب آزاد کشمی، فاتا، ایون افغانستان سے یہاں بہت پیشنٹ آتا ہے بیرون ملک سے، ایون یو ایس سے اور یوکے وغیرہ سے اور جورپ سے بھی بہت پاکستانی پیشنٹس جو پاکستان وزٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کانسلٹیشن کے لیے آتے ہیں اس لیے کہ وہاں کے ان ممالک کے مقابلے میں یہاں پہ ٹریٹمنٹ اور جو ہے وہ بہت سستہ ہے اور کانسلٹیشن فی بھی اگر ہم کنورٹ کریں ڈالرز اور پاؤنز میں تو یہاں بہت کم ڈرمیٹالوجی کی پریکٹس میں جو سب سے زیادہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایکنی کے ہیں ایکنی سے آنے والے نوجوان جو ہیں وہ ایکنی سے زیادہ اس سے پیدا ہونے والی سکارنگ کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں اور اس کی ایک تسلیب بخش ٹریٹمنٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں ایکنی سکارنگ کا ٹریٹمنٹ آسان نہیں ہے مشکل ہے اس میں لیزرز بھی یوز ہوتی ہیں اور کچھ اور طریقے ہیں جن میں لیزرز استعمال نہیں ہوتی ان میں سے کچھ طریقے جو ہیں ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں مثلا لیزر فور ایکنی سکارنگ میں ٹریٹمنٹ کے کچھ دھپتے یا کچھ دنوں بعد چہرے پہ متاثرہ حصے پہ سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں اسے پوسٹ انفلامٹری پگمنٹیشن کہتے ہیں پوسٹ انفلامٹری پگمنٹیشن کو پھر ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اور اس ٹریٹمنٹ میں کافی وقت لگتا ہے اس لیے بہت سارے مریض جو ایکنی سکارنگ کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں انفیکٹ انہیں مریض نہیں کہنا چاہیے وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں جو اس ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں ان کے فیس پہ ایکنی سکارنگ پگمنٹیشن آتی ہے کہ کوئی ایک ٹریٹمنٹ میتھرڈ جو ہے وہ سیٹس فیکٹری ریزلٹ نہیں دے سکتا دو تین ٹریٹمنٹ موڈالٹیز کو کمبائن کرنا پڑتا ہے اور ایون دین بھی ضروری نہیں ہے کہ ریزلٹ سو فیصد آئے ریزلٹ کبھی چالیس فیصد پچاس سار ستر فیصد کے درمیان ویری کرتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں بچے ہمارے پاس ایکنی سکارنگ کے ٹریٹمنٹ کے لئے آتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن بڑی ریل ہونی چاہیے دوسرا بہت اہم اور بہت بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ رنگ گورا اور صاف کرنے والی بیوٹی کریمز ہیں مارکٹ میں اس وقت ان کریموں کی بھرمار ہے یہ کریمیں چونکہ سستی بھی ہیں ان کو ہر کوئی آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے اور ان کی اشتہار بازی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے اس وقت تقریباً اسی سے نوے فیصد نوجوان لڑکیوں اور خواتین اور تکم ازگم بیس سے پچیس فیصد نوجوان مرد انہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام کریم کریمیں یہ سٹیروائڈز آرسینک اور مرکری جیسے پوائزنس مٹیریل ان کے اندر شامل ہیں اور یہ سکن کو بے تہاشا نقصان پہنچاتی ہیں ان کے زیادہ استعمال سے سکن پتلی ہو جاتی ہے جیرے پہ بال آ جاتے ہیں گال سرخ ہو جاتے ہیں سکن دھوپے جانے سے سرخ ہوتی ہے اور اس پہ جلن ہوتی ہے ایک دفعہ جو سکن ان بیوٹی کریم سے خراب ہو جائے اس کن کو دوبارہ ٹھیک کرنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے یہ کریمیں بزارتے خود بھی ایکنی کرتی ہیں ایک دفعہ اگر آپ کی جہرہ خراب ہو گیا ان بیوٹی کریم سے تو پھر اس جہرے کو ٹھیک ہونے میں ماہو سال لگ سکتے ہیں کاسمیٹک پرابلمز کے علاوہ یہاں پر ہر قسم کے جلدی امراض جن میں سمپل اور عام امراض بھی شامل ہیں اور زیادہ پیچیدہ اور ریئر بھی ان کو بھی یہاں تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں میرے ساتھ کانسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو مرہم کے تھرو آپ میرے ساتھ آسانی سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں